لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ تبوت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خفین مبارک پر مساہ کرنے کا جو ہم نے ذکر کیا تو اس پر ایک سوال آیا تو اس کا آج جواب لے لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موزے مبارک پر اپنے خفین مبارک پر مساہ کیا اور اس کو آپ تفصیل میں دیکھ سکتے ہیں جیزا کہ ہم نے تبوت میں اس کو ذکر کیا اب اس کے اوپر سوال یہ ہوا کہ خفین مبارک پر جو حضور نے مساہ کیا تو اس سے اب علماء نے کیا مسئلے استنباد کی ہیں کیا مسئلے اس سے حل کی ہیں اب بعض حضرات جو ہے وہ سوکس کے اوپر یا موزوں کے اوپر مساہ کرتے ہیں اور وہ مسائل نہیں پوچھتے یا مسائل سے واقف نہیں ہوتے وہ کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اب اس کے اندر آئمہ اکرام میں دو رائے موجود ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی اس زمن میں یہ رائے ہے کہ اگر تو موزہ اتنا موٹا ہو کہ اس کے اندر پانی بہ آسانی نہ جا سکتا ہو تو پھر تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اوپر سے مساہ کر لیں جائز ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اس زمن میں کہتے ہیں کہ یہ صرف اسی صورت میں جائز ہے کہ آپ کے موزے جو ہیں وہ لیدر کے ہوں چمڑے کے ہوں کیونکہ حضور نے چمڑوں کے اوپر جو ہے یوں مساہ کیا ہے تو وہ ان کی گیر آئے ہیں اچھا اب اس زمن میں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی حالات کے تحت اب ضروری نہیں ہے کہ اب اس زمانے میں چمڑے کے موزے پہننے کا رواج تھا اس زمانے میں چمڑے کے موزے جو ہے وہ یا تو بہ آسانی ملتے نہیں ہیں یا پہننے کا رواج بھی نہیں ہے تو لوگ اب سوکس پہنتے ہیں اب یہ جو پتلے سوکس ہوتے ہیں اس میں آسانی سے پانی چلا جاتا ہے اس کے اندر تو اگر آپ مسا کریں اور پھر وہ صحیح نہیں ہے علماء نے کہا ہے کہ اس سے اوپر نہیں کرنا چاہیے جو موٹے سوکس ہیں اس کے اوپر کریں ٹھیک ہیں اچھا ہوتا کیا ہے کہ اب بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے بھی یہ فین کے اوپر مسا کر لیتے ہیں حالانکہ وہ چاہیں تو اپنے پاؤنڈ ہو سکتے ہیں لیکن صرف کاہلی کے لیے انہوں نے کسی کو دیکھ لیا ہے کہ وہ جو ہے وہ کر رہا ہے کہ چلو یارب کون سوکس اتارے چلو اوپر سے مسا کرو وقت بچتا ہے یہ بات خلط ہے اس کی اجازت جو ہے صرف اسی زمن میں دی گئی ہے کہ کوئی عذر ہو آپ کے پاس اب مثال کے دور پر یہاں پر سرد علاقے ہیں وہاں پر بوڑے لوگ ہیں وہ بار بار وضو نہیں کر سکتے ان کو ٹھڑ الگتی ہے جب ٹیمپریچر آپ کا مائنس فورٹی ڈگریز فیرن ہائٹ یا مائنس فورٹی ڈگریز سنٹی گریٹ کی ہوایں چل رہی ہوں ٹھیک ہے بے شک گھروں میں یہاں پر گرم ہوتا ہے لیکن ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ پورا گھر ہمام بناوا ہے ہٹیاں کمزور ہو جاتی ہیں یا پھر کوئی ایسا معاملہ ہو ادھر کیونکہ ایک تو عمر کی وجہ سے ہوتا ہے یا تو یہ معاملہ ہو یا تو کوئی ایسا معاملہ ہو کہ بھئی آپ جہاں پر اپنے پاؤنڈ ہو رہے ہیں وہاں سنکھ صاف نہیں جو واش بیسن ہے جس کے اندر آپ نے پاؤنڈ ہونے وہ صاف نہیں ہے تو اب اس میں بتانی لوگ کلیاں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ آپ کو شبہ ہے شک ہے کہ اس سے تحارت کے بجائے نہ باقی اور جلاسیم کے زیادہ چانسز ہیں تو اب آپ جو ہے اس پہ اجتناب کر سکتے ہیں یا وہ سنکھ یا واش بیسن اتنا انچا ہے کہ آپ کا پاؤں ہاں نہیں پہنچتا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یا تو کسی وجہ سے کوئی فیزیکل اوزر ہو سکتا ہے یا وہ واش بیسن کے سنکھ بعض جگہ نا بڑے چھوٹی چھوٹے بناتے ہیں یہ اتنے چھوٹے بناتے ہیں کہ آپ اس میں صرف ہاتھ دھو سکتے ہیں پاؤں نہ رکھ سکتے ہیں نہ اٹھا سکتے ہیں تو ان حالات میں بھی آپ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ آپ مسا کر لیں تو کوئی اوزر ہو نا جس کے تحت آپ اس طرح استعمال کریں دین کو کھیل نہ بنائیں دین ہمارے نفس کی آسانی کے لیے نہیں ہے کسی حاجت میں آسانی کے لیے کیا حاجت ہو کوئی مشکل ہو تو وہاں آسانی تلاش ہو سکتی ہے لیکن صرف نفس کہ میں یہ کیوں کروں بڑا مسئیبت لگ رہی ہے اس کے لیے دین بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ اوزر بیان کرتے ہیں کہ دین میں آسانی ہے دین میں آسانی تو ہے لیکن دین میں یہ تو نہیں ہے کہ تم اپنی مردی سے آسانیاں پیدا کرتے پھر ہو تو کوئی اوزر تو ہونا چاہیے کوئی ریزن تو ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ اس قسم کی کوئی سہولت کا اختیار کریں اب سفر میں دو رکعت نماز پڑھنے کی سہولت ہے کہ زہر دو رکعت ہے اور اثر دو رکعت ہے مغرب تین ہے عشان دو ہے تو اب کوئی آدمی روز یہ کرنا شروع کرتے کہ نہیں جی چار پڑھنا تو بڑا بھاری گزرتا ہے اگر ہم صرف دو ہی پڑھ لیا کریں ہم نماز تو پڑھ رہا ہے نا میرا بھائی پردی پڑھ رہا ہے تو یہ تو پھر غلط بات ہوگی اور ایک بات کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ سوکس پہننے اس سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے اور وضو کرندے وقت یہ نیت کرنی ہے کہ میں مسا کروں گا تو یہ بھی بہت ضروری ہے تو اسی لیے جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ نیت بھی نہ کریں اور سوکس پہننے سے پہلے وضو بھی نہ کریں اور اس کے اوپر مسا کرتے رہیں تو اس لیے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے اور یہ نیت کرنی ہے کہ میں مسا کروں گا اور پھر آپ اس پر مسا کر سکتے ہیں